اگلا سوال ہے پاکستان میں یونیورسٹیز کے نیو کمر سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سینئر کی جانب سے فولنگ کے نام پر انتخائی حتک امیز رویہ احتیار کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو شرم و خیاء کی تمام خدے پار کر دی جاتی ہیں اس سلام میں اس طرح کی فولنگ کرنا کہاں تک درست ہے اس طرح کی فولنگ کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ ہے ورڈکٹ میری طرف سے اور آپ میں سے شاید جو لوگ یونیورسٹیز میں گئے ہیں انہی کو آئیڈیا ہے باقی لوگوں کو تو نہیں آئیڈیا ہے یہ کتنی بری قسم کی فولنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ایون ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے آسٹلز کے اندر بھی اس قسم کی فولنگ ہوتی ہے بڑی فوش قسم کی فولنگ اور بڑی حتک امیز قسم کی فولنگ بعض لوگوں نے فولنگ کی وجہ سے یونیورسٹیز چھوڑ دی ہیں بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے خودکوشیاں کر لی ہیں اب انسان ویسے احران ہوتا ہے یہ کیسے ہوگئے خودکوشی کر لی ہیں سر ہر بندے کا ٹیمپرمنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا دماغ پر سوار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہچا دیتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں دوسرے کو جا کے مار دیتے ہیں بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں پڑھوں گے ہی نہیں تو اس قسم کی فولنگ کرنا نیو کمرس کے لیے تو آپ کو ایک سینئر کے طور پر انہیں گائیڈ کرنا چاہیے اس لحاظ سے میں کہوں گا ہماری جو مذہبی تنظیم ہے نا یونیورسٹیز کے اندر چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو دعوت اسلامی ہو جمعیت والے ہوں یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیو کمرس کو فولنگ سے بچاتے ہیں چاہے وہ اسلامی یونیورسٹی ہو انجینئر یونیورسٹی ہو باقی یونیورسٹیز ہو اس میں ان کا اپنا بھی غرض ہوتا ہے کہ کال کو مارے ساتھ اٹیچ ہوں گے لیکن پھر بھی بڑی نعمت ہے میں نے خود اپنی یونیورسٹی کے آسٹل میں میرے آسٹل میں جتنے عرصہ میں رہا ہوں پورا سال دو دو سال میں نے نیو کمرس سٹوڈنٹ ساتھ اپنے رکھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شروع میں تنگ کرتے تھے ان کو سینئرز وہ پھر بعض اوقات لوگ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی فولنگ کرنا جس میں آپ اس کی ایسی تظلیل کر دیں اور فہاشی کو پروموٹ کریں یہ بالکل حرام ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کو خود بھی پتا ہے یہ حرام ہے سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو مؤمن مرد ایک دوسرے کا مزا اڑائیں ایک دوسرے کے برے نام رکھیں اور نہ مؤمن عورتیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر فتوہ دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کا فاسق ہونا یہ کتنی بڑی برائی ہے اس کے حاق میں تو اللہ نے فرمایا یہ ایسا بندہ فاسق ہے جو یہ حرکت کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور یہ عدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر اس طرح تو کوئی تکلیف نہیں دے گا کسی کو پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کی نافرمانی کا کوئی شخص ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اتنی چوڑی جو یعنی گھاٹی گھرائی کے اعتبار سے اس میں جہنم کی جا کے گرتا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا کلمہ نکال دیا اپنی زبان سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے موقوفاً ہے وہ صاحبی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ریفرنس بھی موجود ہے موقوفاً بھی ہے کہ کسی کو عیب مت لگاؤ کسی کا مزاق مت اڑاؤ کسی کو آر مت دلاؤ اور پھر وہ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری حرمت اور عزت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تُڑ سے بھی پڑھ گئے پھر بغاری مسلم کی وہ حدیث یوم النہر والا خطبہ نبی الاسلام فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت عبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے حرام ہے کہ اس کی وہ حرمت کو پامال کرے جس طرح کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے کی اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے ان جسنا ذلحجہ کی یوم النہر کی قربانی کے دن کی اور مکہ کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک ویسی حرمت ایک دوسرے کی جان مال عزت اور عبرو کی ہے تو لوگ تو نہیں خیال کرتے ہیں جامعہ تیرمزی میں حدیث ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوڑ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے کتنا خطرناک مام ہے تو مزاہ ہے اسلام میں مزاہ اڑانا نہیں ہے اس میں میری علاقصہ ایک ویڈیو ہے وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو کسی شخص کا اگر کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے اس پہ حق نکلتا ہے نا تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور جس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسے اپنے جو دوسرے کے گناہ اپنے نامائے معالمیں ڈلوانے پڑیں گے تب اس کی خلاصی ہوگی یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے اور مسلم شریف میں تو اس سے بھی آگئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مطاو مال نہ ہو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حج زکاة دھیروں دھیر لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کی عزت ممال کی کسی کا خون بہایا ذہنی ٹارچر کیا کسی کو تو قیامت پہ لے دن وہ شخص آکے کہے گا اللہ مجھے بدلہ چاہیے تو اللہ ترمائے گا اتنی اتنی نیکی ہیں اس کے بدلے لے لو کیونکہ آخرت کے دن کی کرنسی کیا ہے نیکی ہیں حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں ڈھیر نیکی ہیں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا پھر اللہ فرمایا گا اس کی نیکی ہیں تو ختم ہو گئی ہیں اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامائے مال میں ڈالتے ہیں ان نیکیاں کیا گناہ بھی پڑھانے شروع ہو جائیں گے اس کے نیکیاں تو ختم ہوئی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا نبیل اسلام فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اور یہ انصاف کا معاملہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ ختم کر کے کہ آپ اس سے بدلہ ہوتا اگر جانور بھی بدلہ ہوتا رہیں گے تو انسانوں کا بدلہ نہیں لگا جائے گا لہذا یہ فولنگ کرنا کسی کی دل ازاری کرنا کسی کو زبان سے ٹارچر کرنا کسی کو تکلیف دینا یہ تو اپنے لئے جہنم کمانے والی بات ہے اس طرح کی یونیورسٹیز میں جتنی فولنگز ہو رہی ہیں بیسے تو اب جب سے سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوق یونیورسٹیز سے ختم ہوا ہے اور تھوڑا سا پڑھائی کا کلچر عام ہوا ہے اب کافی حد تک فولنگ کنٹرول ہو گیا لیکن ابھی بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوئی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر چیک رکھے کیونکہ بعض وقت بڑا یعنی بے حیائی والے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں اور لوگ بڑے ڈیسارڈ ہوتے ہیں میں نے بتایا خودکشییں کی ہیں لوگوں نے یونیورسٹیز چھوڑ گئے اور پھر وہ بھی یہ ہے کہ وہ بعض وقت بچارے کوئی اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہی بار بار لوگ فولنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ بچارے وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے ہر کوئی بندہ تیز ترار تو نہیں ہوتا تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یونیورسٹیز کے شروع کے کوئی تین چار مہینے جو ہے نا اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیوڈیز پر فارم کرواتے ہیں خصوصاً جہاں پہ کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں تو اب سینئرز جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس کو پھول دے کے بھیجتے ہیں کہ جی فلان جا کے اس فلان لڑکی کو جا کے پھول دےاؤ اب مجھے بتائیں اب یہ حرکت یعنی وہ فلان لڑکی اگر اس کی بھیجنے والی کی بہن ہو تو وہ یہ گوارہ کرے گا کہ یہ حرکت کروائے اس میں پھر بعض اوقات پھر معاملات بھگڑ بھی جاتے ہیں لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آ جاتی ہے شکایت ہو جاتی ہے الٹاو اس بچارے کا گسوری کوئی نہ ہو اس کا نقصان ہو جائے دشمنیاں پر اپنے لگ پڑتی ہیں اور یہ معاملات پھر آگے سے آگے جلتے ہیں لہٰذا میں تو یعنی یونیسٹیز کا یہ جو فولنگ والا ایشو ہے نا جی یہ اچھا ہوا سوال ہے ہم نے اسے انٹرٹین کیا اس کے حوالے سے بھئی آپ دیندار ہیں دیندار نہیں ہیں جو بھی ہے یہ معاملہ اللہ اور آپ کا ہے لیکن جو حقوق علیباد والا معاملہ ہے نا یہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ طرح نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا زیادہ دنیا میں میں اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے غم نہ جائے غصے کی کیفیت ہو اور وہ بس انتظار کر رہے ہوں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا یہی ہوتا ہے نا اب چلیں ایک بات چند نکلی ہے تو میں آپ کو ایک زمناً اس میں بتا دوں یونیسٹیز میں فولنگ کے اندر وہ والے کام بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں جو آج کل مدرسوں میں مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو کے آ رہی ہیں یہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں تو اب ظاہرہ ایک بندے کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے والی بات ہے تو مدرسوں کے اندر بھی اس قسم کے بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور بڑا ایک دکھ کا معاملہ ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہیں ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پر بنوائی جائیں جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی نہیں ہے یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا کسی نے چوری چھپے بنائی ہیں تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز آبانا شروع ہیں یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں تاریخ ابن کسیر جو ہے نا ابن کسیر جو ہیں یہ شاگردہ امام نتیمیہ کے اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کسیر قرآن کی مانی جاتی ہے انہوں نے تاریخ ابن کسیر بھی لکھئے اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس ولید بن عبد الملک والے چپٹر کے اندر جب خلفاء کا ذکر کرتے ہیں یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں حکومتی عہدے دار ہیں قاضی ہیں یعنی ججز اور مذہبی پیشوا اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے وہ ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا کیونکہ اردو ترجمہ میں انہوں نے وہ اس کو کھائی دیا ہے کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں یہ سارا لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ سب کے سب قومِ لوت والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چاندے کے یہ سات سو سال پہلے کی بات ہو رہی تھے ہون کتنا کم چکیا ہوئے گا اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو وہ کہتا ہے نا یہ دوائے جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں انہوں نے کہا ہے اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دور یعنی جو علماء کرائم ہے یعنی علماء سو کی بات کروں عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا علماء حق کی بات نہیں کر رہا تو یہ تو آپ چھوڑ دیں یہ ارواح سلاسہ کتاب ہے جس میں تین ارواح سلاسہ تین روح ہیں تین بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں دیوباند کے اس میں حقائل لکھی بھی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوباند بنایا قاسم نانوتوی یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے خوام میں نہیں بیداری میں یہ وہ بلے ہیں مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوباند بنایا ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں پھر ان کے سینے پہ عاشقے صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں یہ الواز موجود ہیں عشق مجازی ہوئے گا جس طرح مادلال سہندہ بھی عشق مجازی ہے اندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا اور پھر اس پہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے جو آپ ان کو کہنے تو جو کہتے ہیں اب آپ یہ چیز دیکھیں اس ساری چیزیں وہ پبلیکلی کر رہے تھے پبلیکلی اتنے ہی کر سکتے تھے اگلا سٹیف تو وہ چپ چپ آگئی ہوتا ہے پبلیکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے اس سے آگے تو پبلیکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے تو جتنا پبلیکلی زیادہ زیادہ پوسیبل تھا انہیں کر کے دکھایا اور اس سے بڑی بیوکوفی ان لوگوں کے جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں اب ہم بیتوں نے خوصہ کھانا چاہئے یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوئے اگلی کس جو ہے اس کتاب میں نہیں لکھی بھی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ بھئی تجھے کونسا پتا چلا تھا کہ یہ ہو گیا اس نے ذانی رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلیکلی لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے سٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں اب دیکھ لیں